مانگے 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 مانگ میں sr tc کا پریویس لٹیر ملائز ہوں پھولے ساڑھے تین سال سے ہم سیکٹریٹ کے پاس جا رہی تھے اپنے حقوقوں کے لئے ان کے پاس ہمارا ڈی اے ہے سکسٹی پیکمشن ایریر ہے نائنٹی نائن کولا ایریر ہے اور ان کے پاس ہماری لیو سیڈیور گریجویٹی ڈیفرنس ایریر ہے انہوں نے ہمیں پورا آسواشن دیا تھا کہ آپ کو عید سے پہلے کچھ نہ کچھ ہم آپ کو چھوڑیں گے لیکن انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑا ہے ہم آج اس لیے پھر ادھر آ گئے ہیں کیا ہمارا کیا ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس گورنمنٹ میں کیا ہمیں انہوں نے چھوڑ ہے اس سے پہلے ہم نے کہی بار یہاں پر پروٹسٹ کیا انہی مانگو کے لیے جن کے لیے ہمیں روز 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 یہاں پر آنا پڑتا ہے ہم آج آپ کی وساطت سے پھر اپیل کرتے ہیں برائی کرامہ میں یہ پیسے چھوڑو جس طرح آپ جمہو والوں کے ایک ساتھ انصاف کر رہے ہو اسی طرح جمہو والوں کو دیا گیا ہے نہیں نہیں ان کو دینے والے ہیں ان کو دینے والے آج ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے کیونکہ دیویندہ رہنہ صاحب ان کی پیڑ پیچھے ہے اور ایم ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے کشمیر والوں کو انہوں نے بیکمش الگ چھوڑا ہے یہ شیم ہے ان کے لیے کہنے کا مطلب دیویندر سنگھ رہنا جو ہے وہ ان کی مدد کر رہا ہے وہ ان کی مدد نہیں 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 اسی لیے ہم ادھر آئے ہیں اسی لیے ہم آئے ہیں جو ہم نے اس کو ان کو لیٹر لکھی تھی انہوں نے ان سے جواب مانگا تھا انہوں نے اس کو مسپلیٹ کیا ہے کہ یہ کوٹ میں ہمارے بندے کوٹ میں ہے لیکن ہم نہیں ہے ہم ستارہ سا بھائی آلیس آدمی ہے دو سا باؤون کھالی کوٹ میں گئے ہیں باقی پندرہ سا کم سے کم پندرہ سا کوٹ میں نہیں ہے اگر ان کے پاس پیسہ آیا ہے ہمارا ہمیں پندرہ سا کو پیسہ چھوڑو اگر نارمالی دیکھیں گے تو ایک بندے کا کتنا ایم آؤٹ بنتا ہوگا وہ تیرہ لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ تک ہو سبوں کے ایک آرہ بھائی آلیس کروڑ روپی آئی ہے سری نگر کا چھ آٹھ کروڑ سے اوپر جمہو والوں کا ہے بہت بہت شکریہ